میری طرف سے آپ سب کو خاندانوں کا یقین بہت بہت مبارک ہو جیسے کہ میں نے کم کی عبادت میں اعلان بھی کیا تھا کہ پندرہ ہائی جو ہے وہ پوری دنیا میں فیمیلی میں منایا تھا کارک ہم نے مدد میں منایا تھا اور آج ہم نے دنیا میں فیمیلی کے ہے یعنی خاندانوں کا دین اور جیسے کہ ہم نے آج کے پاندانوں میں پڑھا کہ خدا دے انسان کو نلوشانی پیدا کیا یعنی مرد اور عورت کو بھی پیدا کیا کیا بنایا ہم دارے ایک خاندان بنائی جب دارے پہلے آدم کو بنایا تو اس نے دیکھا کہ آدم کے پاس میں نے سب کچھ بنا کے رکھ دیا ہر چیز کائنات کے اندر موجود کی لیکن دارے جب آدم کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آدم کی طرح کا مددگار اس کے پاس کوئی نہیں پھر دارے عورت کو بنایا اور جہاں کو برکت دی پھڑو پھڑو زمین کو مغرب مہتو کرو یہ بڑھنے اور پھڑھنے کی جو برکت ہے خدا نے ان کو دی یہ کائنات کے اندر پہلا لکا ہوا جو خدا نے خود پڑھا کائنات کے اندر یہ پہلا لکا ہوا جو خدا نے خود پڑھا اس کا آدم اور ہوا تھا اور خدا نے واقع عدل میں رکھا ان کا نکاح پڑھا برکت دی اور کدر رکھا واقع عدل میں رکھا یعنی خوشی کے بعد کہا رکھا خوشی کے بعد میں جہاں وہ خوش رہے اور اس باق کے اندر تمام طرح کی خوشیاں جو ہیں موجود ہی ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں لیکن اچھانک کیا ہو کہ عبدیس نے ہوا کو اکیلے دیکھا اور اس نے کیا کیا برگلایا کب برگلایا ہے جب اکیلے دیکھا ہے کیونکہ خاندان جو ہیں وہ میاں اور بیوی کے ساتھ مل کر بڑھنا ہے اور جب کبھی ایک خاندان کے اندر درار آتی ہے تو وہ اس وقت آتی ہے جب وہ اکیلے اکیلے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں جب تک نیاں اور بیوی کٹھے رہتے ہیں ان کی ایک سلاہ ہوتی ہے تو ان کا گھر بھی باگے ادن کی طرح کا ہوتا ہے جب ہم خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں باگے ادن نے جب اگریش نے خواہ کو اکیلہ پایا اس وجہ سے ان کے ہاتھ باگے نکل گیا اور ان کی زندگی کے اندر مشکلات آگئی اور اس بنیہ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی اکیلے اکیلے اپنی اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو جو پاک بندل میں وہ بندے ہوتے ہیں نکاہ کے پاک بندل میں وہ بندے ہوتے ہیں وہاں انہوں نے اپنے جو کہن کے سامنے وادہ کیا ہوتے ہیں جب وہ بھول جاتے ہیں تو ان کا گھر بھی باغی عدن نہیں رہتا کب آپ کا گھر باغی عدن بنتا ہے جب میاں بیوی دونوں مل کر چلتے ہیں اور کسی قسم کی ایک دوسرے کے ساتھ محارفت نہیں رہتے ہیں زد نہیں رہتے ہیں تو آپ کا گھر باغی عدن کی طرح ہوتا ہے کیونکہ نکاح ایک احساب پاک بندل ہے جو کسی انسان کی طرف کچھ سے نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ پہلا نکاح کس نے پڑھا خدا محارے پاک پاک عدن میں رکھا نکاح پڑھ کے آدھ کا اور امہ ہوا کا اسی طرح جب کائنات نے اس دنیا میں جب ہم فادر سے ایک پیچا ہوا اصیلہ ہے لیکن ہمارا مندل جو ہے وہ خدا کی طرف سے بانتا جاتا ہے اور جب ہم اس مندل کو اسی غلط خیمی کی بجا سے خراب کرتے ہیں تو پھر ہمارا گھر بھی باقی عدن نہیں رہتا برکہ پھر ہمارے لئے بھی مشکل پریشانی لگتا اور بہت سے ایسے مسائل زندگی دیتر آ جاتے ہیں یہاں تک کہ کئی گھر پھونٹ جاتے ہیں لیکن جو خاندان خدا میں قائم لاتے ہیں اپنے مادوں کو یاد لکھتے ہیں اپنے نکاح کے مادوں کو یاد لکھتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے اور خاندان کے اندر جب خدا برکت دیکھا ہے تو ہمارے بچے آتے ہیں اور پھر بچوں کی تربیت کی بات ہے اگر تربیت کی بات سے اتنی ہے تو جس کے لئے ہم روزنی کی دعا کے لئے آکے ہیں اس سے تربیت سیکھیں اس پاک باندان سے چھیں کہ وہ پاک باندان جس نے یسول مسیح کی تربیت کی اور ہم دیکھے ہیں کہ جو صفات ماں کے اندر تھی وہ بیٹے کے اندر بھی کی جب مقدسہ مریم کو یہ کہا گیا کہ تو بیٹے کی ماں بنے گی تو یہ اس کے لئے بہت بڑا چیلنج تھا کہ بغیر شادی کے وہ کس طرح ماں بن جائے لیکن اس نے کیا کہا بہت کہ تیری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہے اور یہ بات تو ماں باپ کے اندر موجود ہوتی ہے اس لیے بچوں کے سامنے ہم نے اپنے کردار کو اپنے کاموں کو بڑے سنجیدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے ہمارے گردار سے بہت بزید ہیں اور معاشرے کے اندر بہتنی شیئر کریں کیونکہ خاندان کسی بھی معاشرے کی بنیادی ایک آئی ہے اگر کوئی محلہ بنتا ہے تو اس کے اندر خاندان ہوں نہیں اگر کوئی گاؤں بنتا ہے تو اس کے اندر خاندان ہوتے ہیں اگر کوئی شہر بنتا ہے تو اس کے اندر پیدا یورٹ جو ہے وہ خاندان ہے اگر کوئی ملک بھی بنتا ہے تو وہ خاندانوں کا مجموعہ ہے اور جب خاندان اپنے بچوں کی بہترین پرورش کریں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمارے خاندان بھی ترقی کرے گے مسئلہ مارے خدا ہوگی شدہ سے آفید